ہیلو ایفریوان تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا نو بیک کیک ریسپی تو یہ کیک بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادش لگتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو کو پلیز لاس تک دیکھیں تو میں نے یہاں لیا ہے دو پیکٹ اوریو اور دو پیکٹ ہپی ہپی ان ویسکٹوں کو اچھے سے ہمیں کرش کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں اسے کر لینا ہے یہ کیک بنانا بہت ہی آسان ہے بینہ مولڈ کے آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں اور ایک دم انجوائے کر سکتے ہیں جب ہم زکارو طریقے سے بنائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں تو اس طرح سے توڑنے کے بعد ہمیں مکسی میں اسے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اور اس میں آپ ڈالیں گے ہم میلٹیڈ بٹر دو تین اسپون ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اس ٹیکچر تک ہمیں بٹر جو ہے ڈالنا ہے جو کہ ایک دم اچھے سے اس میں بٹر پوری میں جو ہے اچھے سے لگ جانا چاہیے دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہو جانا چاہیے اتنا بٹر ہمیں اس میں یوز کرنا ہے تھوڑا سا میں اور ڈال رہی ہوں بس ہمیں اتنا ہی بٹر اس میں یوز کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں بنایا ہے یہ جگاڑو مولڈ میرے پاس جو ہے چیز کیک کا مولڈ نہیں تھا کیونکہ الگ سے کھلتا ہے اس لئے میں نے یہی کیک کے مولڈ میں ہی بٹر پیپر لگا کے اسے اچھے سے سیکیور کر دیا ہے ربر کی مدد سے اور اس طرح سے ہم بٹر والا اپنا یہ بسکٹ کا چورہ اچھے سے اکول پھیلا دیں گے اس پہ اور اس طرح کوئی بھی آپ کے پاس نورمل بھی چمچ ہے اسے بھی اس طرح سے اچھے سے دبا کے اسے سیٹ کر دیجئے یہ بہت ہی آسانی سے سیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم یہاں لیں گے کریم یہ ہمارا نورمل جو ہے ویپنگ کریم نہیں ہے یہ امول کی فریس کریم ہے اسے اچھے سے ویپ کر لیں گے امول کی فریس کریم سے بھی یہ بہت ہی اچھا سوادیشت بن کے تیار ہوتا ہے تو میں نے کریم کو ویپ کر لیا ہے یہ ہے ہمارا چیز کریم جو کہ میں نے گھر میں ہی چھینے سے بنایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے چیز کریم جو ہے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تو اسے بھی ہمیں اچھے سے کر لینا ہے ویپ اور اس میں آپ ڈالیں گے ہم سوگر پاڈر تین چمچ آپ اپنے حساب سے میٹھے کی حساب سے ڈال سکتے ہیں اسے بھی اچھے سے ہم جو ہے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ملٹیٹ کی ہوئی چوکلیٹ کیونکہ ہم یہاں چوکلیٹ فلیور کی بنا رہے ہیں بس چوکلیٹ کو ڈال کے اسے اچھے سے کر دینا ہے میکس اب ہم نے جو کریم کو ویپ کر کے رکھی دی سارے کریم کو اس میں اچھے سے میکس کر دیں گے ڈال کے دونوں چیزوں کو تو بس سارے کریم کو اس میں ڈال کے اچھے سے کر لیں گے میکس پہلے اسپیچولا کے مدد سے اچھے سے میکس کریں گے پھر ہم اپنے بیٹر سے اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے ایک منٹ کے لیے چیز کےک سننے میں تو بہت ہی ایکسپینسیب لگتا ہے پر یہ بنانا گھر میں بہت ہی آسان ہے اب جگارو تو طریقے سے آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے دیکھئے اس کا ٹیکچر اس طرح سے اچھا سا اسٹیف ہو گیا ہے تو یہ ہمارا فریز میں میں نے اسے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے ساری مکسٹر کو اس کے اوپر جو ہے اچھے سے لگا دیں گے ایک وال میں اسے فیلا دیں گے بس ہی انہیں جو ہے ہمارا جگارو طریقہ ہے اگر آپ کے پاس مولڈ ہے تو اور اچھی بات ہے بہت ہی اچھا سے بن گئے گا پر اس میں بھی بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میں نے یہاں گناس بنا لیا ہے اگر آپ کو گناس کی ریسپی چاہیے تو آپ جو ہے ہمیں کومنٹ کریں میں اس کی بھی ریسپی آپ کو ضرور دوں گے تو گناس میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا اسے کم سے کم تین گھنٹہ سیٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں اس کے اوپر گناس ڈالنا ہے اچھے سے گناس کی موٹی سی لیئر ہمیں لگا دینا ہے چاروں طرف فیلا کے اب ہم اسے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آور نائٹ کے لیے رکھ دیجئے فریزر میں نہیں ہے تو آپ چار سے پانچ گھنٹہ اسے رکھئے ہی رکھئے دھک کے اچھے سے تو میں نے چار سے پانچ گھنٹہ ہی رکھا ہے اسے اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے نکالیں گے نکالنے میں بہت ہی جانتے در لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا پھر بھی میں نے کوشش کی اور فینلی بہت ہی اچھے سے نکل بھی گئی دیکھئے ہم اسے اچھے سے نکال لیں گے پلیٹ کے اوپر بس تھوڑی سی بٹر پیپر میں لگی رہ گئی پر کوئی نہیں ہی اتنا چلتا ہے کیونکہ ہم گھر میں کھانے کے لیے نورملی ہی بنا رہے ہیں تو اب ہم اسے آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں پر اس کا ٹیسٹ بہت ہی گجب تھا گھر میں سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا میں نے بھی اسے پہلی بار بنایا تھا پر یہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا تو آپ بھی اپنے گھر میں اسے ڈرائے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ایسے ہی آپ کو کون سی ویڈیو دیکھنی ہے کون سی ریسپی دیکھنی ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں بہت ہی تیسٹی بنا تھا بہت ہی تیسٹی بہت ہی تیسٹی بہت ہی تیسٹی بہت ہی تک